موسیقی موسیقی اسلام علیکم ایوری ون ای ہوبی آپ جانتے ہیں اور انجوائنگ یور لائف ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نام کی جو ہے الرحمن الرحمن کا کیا مطلب ہے دیکھیں اس کائنات میں جتنے بھی چیزیں ہیں جتنے بھی جاندار ہیں بے جان ہیں یا ہماری کائنات جیسی یا ہماری کہکشن جیسی اور بھی بہت ساری کہکشاں ہیں جن کا ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کیونکہ ہماری دماغ ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم ان سب چیزوں کو غور کریں نہ ہی وہ ہمیں شو کروائی گئی ہیں ہم نہیں جانتے کہ کتنے زادی کائنات ہیں کتنے زادی چیزیں ہیں کتنے اور سیاریں ہیں کتنے ستاریں ہیں کتنے بلیک ہولز ہیں ہم آہستہ آہستہ آپ لوگ دیکھتے ہیں آہستہ آہستہ سائنس جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے چیزوں کو جان رہی ہے لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جن کا ہمیں نہیں پتا تو ان ساری چیزوں پر رحم کون کرتا ہے ان ساری چیزوں کو کون دیکھتا ہے ان ساری چیزوں کو کون کنٹرول کرتا ہے وہ اللہ پاک ہے اللہ پاک ہر چیز کو جانتے ہیں اللہ پاک ہر کسی پر اپنا رحم کرتے ہیں اب آپ کو یہ سوال آپ کی ذہن میں ضرور آ رہا ہوگا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو بہت چیزوں سے نواز دیتے ہیں تو ایسا کیوں ہوتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ بھی اللہ کے ہی بندے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو ٹائم دے رہے ہیں کہ شاید وہ سیدھے راستے پر آ جائیں شاید وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کو مانا شروع کر دیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ہر چیز سے نوازتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی بھوکا نہیں سلاتا اللہ تعالیٰ اس کا روٹی کا انتظام کر ہی دیتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ پر امید ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیتا ہے اب یہ انسان پر ہوتا ہے وہ کون سا راستہ احتیار کھڑے مگر اللہ جو پروردگار ہے ہم سارے اسی کے بندے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندوں کو دیتا ہے اپنے ہر جاندار بے جان کوئی دانے جتنا بھی کوئی جانور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کو کھانا دیتا ہے سب کو رزق دیتا ہے سب کو دیکھتا ہے سب کو سنتا ہے کیونکہ وہ رحمان ہے اس سب کے بارے میں جانتا ہے اس لئے یہ چیز جو آپ کے ذہن میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نہیں سنتے یہ بہت غلط بات ہے اللہ سب کو سنتی ہیں لیکن کچھ چیزوں کا ٹائم ہوتا ہے بس صبر سے کام لیں اور اللہ تعالیٰ پر اپنا ایمان مضبوط رکھیں سو that's all for today I hope کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اگر کچھ چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے آپ kindly comments کر لیا کریں اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا kindly میرا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے take care اللہ حافظ